بھارتی ریاست کرالہ کے مارڈل وعدہ کارا شہانہ اپنی راشگاہ پر مردہ حالت میں پائی گئی جس کے بعد قتل کے شعبے میں ان کے شوہر کو حراست میں لے لیا گیا ہے بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 20 سالہ مارڈل وعدہ کارا شہانہ جمعیرات کی رات اپنی راشگاہ پر مردہ حالت میں ملی جس کے بعد پولیس نے ان کے 31 سالہ شوہر سجاد کو گرفتار کر لیا ہے نوجوان مارڈل کی موت کے آس پاس کے پوری سراغ حالات نے شکوش بات کو جنم دیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق شادی کے بعد سجاد نے مبینہ طور پر شہانہ کے گھر والوں کو مزید جہز کے لیے حراسان کیا تھا مزید یہ کہ سجاد اور اس کے خاندان نے شہانہ کی والدہ کو اس سے ملنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا نوجوان مارڈل کا اپنی راشگاہ پر مردہ حالت میں پائی جانے کے بعد قرالہ پولیس نے یہ شک ظاہر کیا ہے کہ مارڈل اپنے شوئر کے ہاتھوں گریل و تشدد کا نشانہ بنی شہانہ کے اہل خانہ نے حملے اور قتل سمیت متدل الزامات آئیت کیے ہیں مزید یہ تھا کہ دوسری جانب پولیس نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ اطلاع کے مطابق شہانہ اور اس کے شوئر کے درمیان کسی چیک پر جگڑا ہوا تھا جو شہانہ کو مارڈلنگ کے لیے ملا تھا مزید اس سوالے سے کوئی اپ ڈیٹ یا کوئی سٹوری آتی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ماری یوٹیوب چیلنگ کو ضرور سبسکرائب بھی دیئے اور مارڈ ساتھ جڑے رہیے